وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں منشیات کا بے درگ استعمال ہو رہا ہے نشے میں دھت نوجوان سڑک کنارے بے حس پڑے رہتے ہیں انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹی ہے اسلام آباد کی سوپر مارکٹ جنہ سوپر مارکٹ ایف ٹین مرکز جی الیون مرکز کراچی کمپنی سمیت اسلام آباد کی تمام مارکٹس میں نشے کے عادی افراد شہریوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں اسلام آباد میں نشہ اور عدویات کا استعمال عام ہو چکا ہے نشہ بیچنے اور استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے اسلام آباد میں نشے کے عادی افراد کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی ہے اسلام آباد کی سوپر مارکٹ جنہ سوپر مارکٹ ایف ٹین مرکز جی الیون مرکز کراچی کمپنی سمیت اسلام آباد کی تمام مارکٹ میں نشہ کے عادی افراد شہریوں کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ تو انتظامیہ ہے وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر رہی نشہ کے عادی افراد مارکٹوں میں بھی مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں سوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ موز سے جی راجہ موز بتائی گے انتظامیہ کیوں خاموش ہے کیوں کچھ نہیں کر رہی جی بلکل یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ خاموش تماشائی بنی بھی ہے اور آئی نائن سے جو ملحقہ پول ہیں اس کے نیچے فیضاباد کے مقام پر جو یہاں پر بس ٹویشنز ہیں وہاں پر جتنی بھی بیڑ جہاں پر ہوتی ہے لوگوں کی وہاں پر یہ نشہیوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو سائیڈوں پر بیٹھے ہوئے اپنے نشے کر رہے ہوتے ہیں دن کے اوقات میں تو یہ زیادہ تر نشے میں دوسر خصوصاً راہ کے اوقات جو شاہریوں کو یہی کہنا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی وارداتے بھی کرتے ہیں تاکہ جو ان کے نشے کے پیسے ہیں جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی جو صورتحال پتہ چلی ہے اس کے مطابق یہاں پہ کچھ خواتین انہیں لاکہ یہاں پہ نشہ دیتی ہیں وہ یہاں پہ آکے انہیں نشہ وردیات دیتی ہیں جس کے باعث وہ یہاں پہ پورا دن نشہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پہ بچے بھی موجود ہیں جو یہاں پہ آکے نشہ کر رہے ہوتے ہیں دس سے بارہ ہوں سال اور بچوں کی بتائی جاری ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ یہاں پہ ہوتے ہیں ان کو بھی نشہ کی چھوٹی سی ان کا مملی میں لط لگ دی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ابھی تک کوئی تضامیہ ان کے روکنے کے لیے ان کی روک کھام کے لیے موجود نہیں ہے اور یہ پورا دن اسی طرح نہ صرف خود نشہ یہاں پہ کرتے ہیں انتظامیہ حرکت میں نہیں آتی راجہ مواز اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ